آپ سب کو آپ کی بہمارکی کی مریم نواز شریف کی جلسے سلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں جن کے دروں میں خدای سما جائے ان کا یہ ہی حشر ہوتا ہے جو آج انڈان خان کا ہوا ہے جن کے دماغوں میں رعونت بھر جائے ان کا یہ ہی حشر ہوتا ہے جو آج انڈان خان کا ہوا ہے جن کے دماغوں میں اور دلوں میں اکبر بھر جائے ان کا یہ ہی حشر ہوتا ہے جو انڈان خان کا ہوا ہے لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں اور ایک اور بار جن کی صبح گالیوں سے ہوتی ہو جن کی صبح بتمیزی سے شروع ہو اور رات بتمیزی پہ ختم ہو ان کا وہی حشر ہوتا ہے جو آج انڈان خان کا حشر ہو رہا ہے لیکن نہیں میرے بھائیوں بہنوں نہیں خشر کی آج صرف ابتدا ہوئی ہے آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا خشر کی آج صرف ابتدا ہوئی ہے خشر کی ابتدا ہوئی ہے اور یہ ابتدا میں برد کا نشان بن گیا ہے آنے والے دن آپ کو مجھے اور دنیا کو دکھائیں گے کہ ایسے شخص کا کیا انجام ہوتا ہے حشر کی آج صرف ابتدا ہوئی ہے آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا حشر کی آج صرف ابتدا ہوئی ہے امیران خان نے کل امیران خان نے کل سرکاری مسائل استعمال کی ہے بارہ سرکاری ٹرینز چلائیں پوری ورکی ایڈمنسٹریشن تو اس نے استعمال کیا سرکاری گھر یہ استعمال کی آپ کے خون پسیلے کی قرار استعمال کی اور پھر بھی دس لاکھ یا وہاں دس ہزار کا مجھنہ بھی نہیں لگا سکا تو آج مولانا قضل رحمان صاحب کی کیا جب میں میں تمہیں یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ آج ہم تمہیں الودا کے میں آئے ہیں بولو میرے ساتھیوں بولو الودا ملانا قصدر کے بعد این باز ساتھوں کہ ملانا قصدر ہے میں باز رحمان صاحب کی ماں ملانا قصدر ہیں میں باز رحمان صاحب کی وہ آپ کو بھی رحمان صاحب کی وہ فرمان صاحب کی میرے بھائیو برشت جو ناسد اس قوم کا اعتماد کھو چکا آپ کا اعتماد کھو چکا قوم کا اعتماد کھو چکا اس کی مثال یہ ہے کہ جو شخص سولہ میں سے سولہ میں سے پل ملان زمین ایلیکشن اپنی حکومت کے بعد جو دھار جائے کیا وہ شخص اعتماد کھو چکا کیا نہیں کھو چکا اور نہ صرف اعتماد آپ کا کھو چکا وہ پارلمنٹ کا بھی اعتماد کھو چکا نہ صرف اعتماد کا اعتماد کھو چکا وہ شخص آج اپنی پارٹی کا اعتماد بھی اعتماد کھو چکا ہے ملان زمین اپنی پارٹی کا اعتماد کھو چکا ہے وہ شخص کو جو ناسر اوام کا ملان زمین اپنی پارٹی کا اعتماد کھو چکا ہے ملان زمین اپنی پارٹی کا اعتماد کھو چکا ہے کیا اس شخص کو آج پارلمنٹ میں سیکھنے کا حق ہے کیا اس شخص کو آج پارلمنٹ میں بیٹھنے کا حق ہے کیا اس شخص کو ملان زمین اپنی پارٹی کا اعتماد کھو چکا ہے کیا اس شخص کو آج پارلمنٹ میں بیٹھنے کا حق ہے کیا اس شخص کو آج پارلمنٹ میں بیٹھنے کا حق ہے کیا اس شخص کو دائیس کروڑ عوام پر حکمرانی کا حق ہے حکمرانی کرنے کا حق ہے میں امدان خان کو کہتی ہوں چھوڑو تم دس لاکھ کا مجمعہ وہ دیکھ لیا کون نے ایک سو بہتر ارکان اپنے پورے کر کے دکھا دو میں ملانہ فضل ارمان صاحب کی منت کرلوں گی میں شہباد صاحب کی منت کرلوں گی میں پی ڈی ایم کی منت کرلوں گی نواز شریف صاحب کی منت کرلوں گی کہ بخش دوں جانے دوں ایک سو بہتر ارکان پورے کر دیے لیکن نہیں ادھر بھاگنا ہے ادھر بھاگنا ہے اس کو تنقید کرنی ہے وہ کرنا ہے لیکن اصل بات کیا ہے کہ اپنے لوگ بھاگ گئے ایک سو بہتر ارکان پورے نہیں ہو رہے اور بھائیوں بہنوں وہ مثال سنیے نا اردو کا بڑا مشہور محابرہ ہے بڑی ایک دلچسپ مثال ہے محابرہ ہے کہ جب بندریہ کے پاؤں جلتے ہیں نا کیا جب بندریہ کے پاؤں جلتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کے اوپر پاؤں رکھ دیتی ہے آج عمران خان کے پاؤں جلنے لگے تو اس نے بزدار کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دیا عمران کے اقتدار کی کشتی ڈومنے لگی تو خود وہ جو اس کشتی پہ سب سے بڑا بوڑھ تھا بری لیڈر بنتے خود چلانگ لگا دیتے پانی میں اپنے لوگوں کو بچا دیتے اس نے آج اپنے اقتدار کی کشتی دولتی دیکھ کر سب سے پہلے جس کو وہ وسیم اکرم پلس کہتا تھا سب سے پہلے آج اس نے عثمان بزدار کو پانی کے اندر بھکا دے دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ قول یہاں داتا ہے نا جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو کل تک بلکہ آج دوپہے تک جو وسیم اکرم پلس تھا جو عمران خان کا جان عصار وفادار ساتھی تھا آج اس کو اقتدار کی کشتی دولتی دے کر سب سے پہلے اس کو گھتا دیا پانی کے اندر عمران خان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی پوری زندگی میں کسی کے تو بن جاؤ عمران خان سے زیادہ عصان فراموش شخص دیکھا تبھی آواز میں آئی عمران خان سے زیادہ عصان فراموش شخص دیکھا تبھی جانگیر ترین کا پیسہ کھایا اس کا جہاز استعمال کیا اس کو استعمال کیا اور جب وقت آیا تو یہ جانگیر ترین کبھی نہیں بنا علین خان کا پیسہ استعمال کیا علین خان کو استعمال کیا جب وقت آیا تو یہ علین خان کبھی نہیں بنا ان کے خاندانوں کو اور ان کو بھی اس کے جیلوں میں گارا بھئی ماننا پڑے گا اس شخص کے شر سے کبھی کوئی نہیں بچا جو شخص اپنے محسنوں کا نہیں کیا وہ شخص اس قوم کا ہو سکتا ہے اور بھائیوں تقریر کو اس کی ویسے بھی اب کوئی نہیں سنتا کتنے دن سے روز جلسوں میں آ کر بار بار قوم کو یہ چکمہ دے رہا تھا کہ میرے اسلام آباد کے جلسے میں آنا تمہیں سپرائز دوں گا بھائی کیا تھوڑا پہاڑ نکلا چوا قوم سپرائز کا انتظار کرتی رہی یہ دو گھنٹے عوان کی دماغ کا گہی کر کے چھپ کر کے نکل گیا اور ایک خط دکھا دیا کہتا ہے یہ ہے میرے خلاف سازش یہ سازش ہے مگر نہ اس بارے میں میں کسی کو بتاؤں گا نہ وہ سازش کھول کے خط پڑھ کے سناؤں گا اور پتہ نہیں وہ کون سی سازش ہے وہ کون سی خط ہے جس کا آپ کی اپنے وزیر داخلہ کو نہیں پتا وہ بھی مکر گئے دیکھو کہتا ہے عالمی طاقتیں میرے خلاف سازش کر رہی ہیں اس سے زیادہ مزیقہ خیز بات کبھی سنی بتاؤ اس سے زیادہ مزیقہ خیز بات کبھی سنی مطلب اس قسم کا ذینی مریض پاکستان کے سر پہ مسلط کر دیا بتاؤ یہ بات کوئی نعمل آدمی کر سکتا ہے اور کہتا ہے میں بتاتی ہو اس نے تو نہیں بتایا نا ذرا یہ غور سے سننا بہنو اس نے نہیں بتایا خط میں کیا ہے میں پڑھ کے سناتی اس خط میں کیا ہے دھیان سے سننا خفیہ خط ہے خفیہ جانتے ہو اس خط خفیہ خط میں کیا لکھا تھا اس خط میں لکھا تھا دیو مستر عمران خان ہم سب خیریت سے ہیں امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے عرض یہ ہے کہ ہم آپ کے خلاف ایک عالمی سازش تیار کر رہے ہیں اور اس عالمی سازش کا ثبوت ہم خود آپ کو فراہم کر رہے ہیں آپ کو اتنا کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف سازش کرنے لگے ہیں تاکہ سند رہے تاکہ ہمارے خلاف وہ ثبوت آپ جہاں چاہے استعمال کریں جلسوں میں کاغذ لہرہ لہرہ کے دکھائیں اور وہ خط ہم آپ کو نہ وزارت خارجہ کے ثروب بیج رہے ہیں نہ وہ خط ہم آپ کو وزارت داخلہ کے ثروب بیج رہے ہیں وہ خط ہم جادو ٹونے کے ذریعے بنی گالا میں کبوتروں کے ذریعے پھکوا رہے ہیں آپ کے پاس دیکھو کہتا ہے کہ میرے خور منجانب منجانب عالمی طاقتیں کہتا ہے کہ میرے خلاف عالمی سازش ہو گئی بھائی عمران خان میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم نے کون سے پاکستان میں ایٹمی دھماکے کر دیئے تھے کہ تمہارے خلاف عالمی سازش ہو گی موسیقی موسیقی کونسا امریکہ کی پانچ ارب ڈالر کی امداد تھکرا کر ایکسلوٹلی نوٹ کہہ دیا تھا جو تمہارے خلاف سازش ہوتی بلکہ تم تو جس ملک میں بھی جاتے ہو کشکول اٹھا کے نکل جاتے ہو کہ اللہ کا واسطہ ہے کوئی ملک پاکستان کی امداد کر دے یہ ہے تمہاری فورن پالسی اور اگر منانہ فضل الرحمن صاحب اس بات کی گواہی دیں گے بھائیو بہنو اگر پاکستان کے خلاف کوئی عالمی سازش ہوئی ہے تو اس سازش کا سب سے بڑا آلائکار عمران خان ہے کوئی پاکستان کے لیے اتنا خطرنات نہیں ہے بلکہ خطرنات نہیں ہے جتنا عمران خان تم ہو پاکستان کے لیے اور اگر عالمی طاقتیں یا دشمن پاکستان کی تباہی چاہتی اللہ نہ کرے تو وہ تو تمہیں رکھتی کیونکہ تم تو خود پاکستان کی تباہی پر دن رات کام کر رہے ہو تمہارے خلاف کسی نے سازش کیوں کرنی تھی کیا آپ پاکستان کی ترقی کرتی ہوئی معیشت کو زیر زمین لے کے جانا عالمی سازش تھی بتاؤ ہاتھ اٹھا کے کیا وہ عالمی سازش تھی کیا نالائکی اور نائحلی کے زمین سے لے کر آسمان تک امبار کھڑے کر دینے کیا وہ عالمی سازش تھی کیا پاکستان کے دوسرے ملکوں سے تعلقات خراب کر دینے دوست ممالک سے تعلقات خراب کر دینے کیا وہ عالمی سازش تھی کیا چینی، دودھ، پتی، انڈے، سبزی، تیل، آٹا، دیزل ان سب کی چی آسمان پر قیمتیں پنچا دینا عالمی سازش تھی تمہارے ناک کے نیچے سے تمہاری پوری پارٹی کھسک گئی کیا وہ جو بائیڈن نے کیا تھا جواب دو میرے بھائیوں کیا وہ جو بائیڈن نے کیا تھا بزدل آدمی تم اپنی ہر ناکامی کا الزام دوسروں کو دیتے آئے ہو تم میں نہ اتنی حمد ہے نہ اتنی جرت ہے کہ تم کبھی بھی اپنی غلطی قبول کرو پہلے سب کچھ اپوزیشن نے کیا تھا مہنگائی پچھلی حکومتوں میں کی تھی چار سال بہت ہوتے بھائیوں ملک کو ترقی کے راستے پر ڈالنے کے لیے اور ملک کو تنزلی کے راستے پر ڈالنے کے لیے ایک عمران خان ہی کافی ہوتا ہے عمران خان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ تمہیں عالمی طاقتوں نے کہا تھا کہ بائیس کروڑ کے اس ملک کو تم جادو دونے سے چلاو عمران کے دور میں یا بائیس کروڑ کا ملک جادو دونے سے چلتا ہے یا فرہ لہور میں جو فرہ رہتی ہے جس کے تانے بانے بنی گالا کے گھر سے ملتے ہیں اس ملک کو یا جادو دونے سے چلایا جاتا ہے یا فرہ کو رشوت دے کر چلایا جاتا ہے اس ملک میں اس ملک میں تقرریاں اور تبادلے یا جادو دونے اور حساب کتاب سے کیا جاتے ہیں یا بنی گالا اور فرہ کو رشوت دے کر کیا جاتے ہیں اس کی چوری کی وہ ہوشربہ داستان عوام کے سامنے آنے والی ہے کہ میں پاکستانیوں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں پچتر سال میں کبھی کرپشن میں بال بال جے اس کا اتنا نہیں ڈوبو اگر جتنا عمران خان کا ڈوبا ہوا ہے چاہے وہ ایل ایم جی سکینڈل ہو چاہے وہ چینی سکینڈل ہو چاہے وہ آٹا سکینڈل ہو چاہے وہ پیٹرل کا سکینڈل ہو چاہے وہ عدویات کا دوائیوں کا سکینڈل ہو عمران خان نے اپنے ای ٹی ایمز کو نوازا اور خود بھی اس میں سے کمیشن کھائی اور سب سے بڑا سکینڈل فرا کا سکینڈل ہے جب اس سکینڈل کی داستان منظر عام پہ آئیں گی تو لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے اور جب وہ گینگ فرا کا گینگ جب کسی مشکل میں پھستا تھا جب کوئی دارہ اس کا نوٹس لیتا تھا تو سیدھا فون پرائم منسٹر ہاؤس سے آتا تھا یہ سب باتیں عوام کے سامنے آنے والی ہیں ذرا انتظار کیجئے یہ کل کل کے جلسے میں سکینڈ لیتے لیتے رہ گیا کہتا تھا آخری بول تک مقابلہ کروں گا آخری بول کا مقابلہ تک مقابلہ کرنے والا کل جب سکینڈ لینے لگا تو یاد آیا کہ نام نواز شریف ہو اور سکینڈ لے لیا تو نام ایک دن کی جیل کار سکتا ہوں اور میرے خلاف جو ثبوتوں کی امبار لگے ہیں جن کے اوپر یہ طاقت کے ذریعے جن کو دبا کے بیٹھا تھا فورن فنڈنگ کا امم کرپشن کا سب سے بڑا کیس جس کو یہ دبا کے بیٹھا تھا یہ سٹینڈ اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ یہ جانتا ہے کہ ایک تو یہ ایک دن جیل نہیں کار سکتا اور دوسرا وہ سکینڈلز کی فائلیں اگر کھل گئیں تو یہ جو دوسروں کو چورے چورے کے راہ گلاپتہ آیا ہے یہ کسی کو مو دکھانے کے لائک نہیں رہے گا مجھے کسی نے بتایا میں اس کی تقریب نہیں سنتی یہ مجھے مریم آرنزے بتاتی ہیں کہ آپ نے اس نے یہ کہا ہے تو آپ نے یہ جواب دینا ہے تو انہوں نے مجھے کہا وہ کہتا ہے کہ مریم بی بی نے کبھی ایک گھنٹا کام نہیں کیا تو میں ایک بات آج آپ کو بتانا چاہتی ہوں پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ بارہ بجے سے پہلے اپنا دفتر شروع نہیں کرتا اور چار بجے دفتر سمیت کر بنی گالا جاتا ہے اور اگلے دن بارہ بجے تک اس کا کوئی آتا پتا نہیں ہوتا تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس شخص کے اوپر چاہے وہ جلی کیوں نہ ہو جس شخص کے اوپر بائیس کروڑ مہنگائی میں پسٹے ہوئے عوام کی ذمہ داری ہو وہ کیا چار گھنٹے کام کرے گا باقی دن کہاں غائب رہے گا کیا وہ یہ فوٹ کر سکتا ہے خدا کا خوف نہیں آتا اور چلے ہو مریم سے مقابلہ کرنے مریم نے تو دو دفعہ بے گناہی میں جیل کاتی ایک دفعہ ڈیالا جیل ایک دفعہ کوٹ لکپت جیل سزائے موت کی چکی میں رہ کر آئی تمہیں ایک دن جیل نہیں کٹ سکتے میرا چیلنج ہے تمہیں اور پھر آخری بات اور آخری بات کہ یہ شخص اس کو یہی کہنا چاہیے کہ اس کو شرم نہیں آتی جب یہ مذہب کا کارڈ استعمال کرتے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف مجھے بتاؤ یہاں پر اسلام سے محبت کرنے والا ہر شخص مجھے یہ بتائے کہ جو شخص کلمہ نہ پڑھ سکے جس کو لا الہ الا اللہ نہ کہنائے جس کو اپنے حلف کے اندر خاتم النبیین نہ کہنا آئے وہ شخص جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہہ سکے وہ شخص جو اپنے جلسے میں مغرب کے وقت فجر کی آزان دے مغرب کے وقت کہے السلام و خیرم من النوم کیا اس شخص کو مذہب کا نام لینے کا حق ہے اتنا بڑا جھوٹا تو پاکستان نے نہیں دیکھا اتنا بڑا درامے باز بھی پاکستان نے نہیں دیکھا اتنا بڑا نوصر باز بھی پاکستان نے نہیں دیکھا اتنا بڑا بدتمیز بھی پاکستان نے کبھی نہیں دیکھا اتنا بڑا بد تیزیب بھی پاکستان نے کبھی نہیں دیکھا لیکن اتنا بڑا فتنہ بھی پاکستان میں کسی نے نہیں دیکھا یہ وہی شخص ہے جس نے ختم نبوت کا کارڈ استعمال کر کے مسلم لیگ نون کے لوگوں پر گولیاں چلوائیں تھی مجھے بتاؤ بائیس کروڑ عوام میں سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں باتیں حضرت عمر فاروق کی کرتا ہے اور اس کی اور قرآن میں دیکھو لکھا ہے کہ وہ شخص بڑے سختی سے قرآن میں منع فرمایا ہے کہ نام لے لے کر لوگوں کو مت بلاؤ لوگوں کے نام مت رکھو یہ جلسوں میں کھڑا ہو کر پاکستان کی نئی جنریشنز کو بدتہ زیبی اور بدتمیزی کی ترغیب دیتا ہے کیا ایسے شخص کو اسلام کا نام لینے کا حق ہے ادھر سے لوگوں کو اسلام آباد کی گھلیوں سے محلوں سے لاؤڈ سپیکر پہ یہ کہہ کر اکتھا کرتا رہا کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو عمران کے جلسے میں آئیں جب وہ عمران کے جلسے میں آئیں تو پتا چلا کہ وہاں میوزک بج رہا ہے اور مغرب کے وقت مہا فجر کی آزان ہو رہی ہے تو میرے بھائیو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس عمران خان کو آخری دھکا دے دیں تو بولو آپ لوگ تیار ہو اب یہ جتنے بھی ہاتھ پاؤں مار لے جتنی بھی چیخیں مار لے اب اس کو بچانے انشاءاللہ تعالی کوئی نہیں آئے گا اور ایک دفعہ پھر آخر میں میرے ساتھ نعرہ لگا دو فیصلہ تو ہو گیا اب انشاءاللہ تعالی اعلان باقی ہے نعرہ لگا دو الودا 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 شریف خطاب کر رہی تھیں اور وہ کہتی ہیں کہ جن کے دماغوں میں رونت بھڑ جائے ان کا یہی حشر ہوتا ہے جو حشر عمران خان کا ہوا ہے جن کی صبح اور شام گالیوں سے ہوتی ہے ان کا کہنا تھا کہ بات بدتمیزی پر ختم ہوتی ہے وہ حشر ہوتا ہے جو عمران خان کا ہوا ہے ان کا کہنا تھا کہ آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا یہ عبرت کا نشان بن گیا ہے حشر کی آج صرف ابتدا ہوئی ہے آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا آگے دیکھو ہوتا ہے